سلام پاکستان میں ہوں تنویر چودری ناظرین ماتمی جلوسوں کی ویڈیو کی پوری سیریز شل پڑی پہلے ایک کم معروف پادری صاحب تھے جو کہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے وہاں کی مسیحی عوام خاموش کیوں رہی پھر دوسری ویڈیو ٹیکسلا کے خود ساکتہ بیچپ صاحب نے ماتمی جلوس میں شامل ہو کر کے بنائی اور وہاں کی بھی عوام خاموش کیوں رہی آج کی ویڈیو تیسے ویڈیو چرچ اف پاکستان جس کا ایک مقام ہے جن کے پاسٹر سہبان کی ایک شناکت ہے جو کہ انتہائی پڑے لکھے اور سیمنری سے سال ہا سال کی تربیت کے بعد پادری صاحب کے عوضے کا حلف اٹھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں چرچ اف پاکستان کے دو پادری سہبان مسیح یسو کی خون کی لا زوال قربانی کو رد کرتے ہوئے جا کر کے زاکر کے قدموں میں بیٹھ گئے فتح مند جو کہ فتح مند صلیب کو چھوڑ کر کسی غیر معبود کے ماتمی جلوس میں جا کر کے زاکر کے قدموں میں بیٹھ گئے آخر مسیح عوام خام موش کیوں ہیں یہ ہیں وہ تینوں پاسٹر سہبان جن میں سینٹ جونس چرچ راولپنڈی پھر بشپ ابنڈنٹ منسٹریز فیلوشیپ اینڈ منسٹرز چرچ ٹیکسلا اور پھر اب تیسرے جو ہیں وہ چرچ پاکستان ملتان ڈائیسیز سے ہیں اب تو انتہا ہو گئی کہ روز بروز معاتمی جلوسوں میں تمام کی تمام کانگریگیشنز جانے لگیں گے آپ کے سامنے مناظر ہیں یہ دیکھیں یہ پاسٹر سہبان کو اشارہ کیا گیا کہ آپ زمین پر بیٹھئے زاکر نے کہا آپ اپنے مسیح یسو کے خون کے خریدے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں یہ فرزند کہاں جا رہے ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں پاسٹر سہبان یہ خود سبق کیوں یاد نہیں رکھا انہوں نے اور یہ خود وہاں کرنے کیا گئے تحقیق کے نظریے سے یہ نہیں گئے کیونکہ جلوسوں میں تحقیق کے نظریے سے نہیں جایا جاتا آخر اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے ہماری ریسرچ اور تجزیہ کے مطابق یوں لگتا ہے کوئی خوف ہے شوق ہے یا پھر کوئی دوباؤ ہے جس کے باعث پادری سہبان کھچے چلے جا رہے ہیں اس طرف آخر یہ کون سا ایجنڈا ہے جس پر اس وقت قوم فکر مند ہونے کی قوم کو ضرورت ہے مسیحی قوم کو ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں کڑی سے کڑی سزائیں دلوانی چاہیں اور مذہبی اور سیاسی اور سماجی تنظیموں اور قائدین سے التماس کی جاتی ہے کہ انہیں فیل فور مسیحی مذہب سے الگ کر کے ان کی انکوائری ہونی چاہیے انہیں سزائیں ہونی چاہیے مسیحی اسو کے بیش قیمت اللہو کی انہوں نے قدر نہیں کی میں حیران ہوں کہ چرچ اور پاکستان جیسے مضبوط ادارے کے پادری سہیبان بھی ایسا کر سکتے ہیں ہم ملتان ڈائیسیز لاہور ڈائیسیز پشاور ڈائیسیز راولپنڈی اسلام آباد ڈائیسیز حیدرابار ڈائیسیز اور جتنے بھی ڈائیسیز ہیں ان سب سے التماس کریں گے وہاں کے بشپ سہیبان سے کہ وہ ان نام نہاد کمزور چوپانوں کو فل فور مسیحی مذہب سے علیدہ کریں اور ان کی علیدگی کا اعلان فرمائیں تا ادروائز اس سیلاب و توفان کو روکنا ممکن نہیں رہے گا آپ یہ ویڈیو کے مناظر دیکھئے کہ کس طرح ماتم جھاری ہے اور پاسٹر سہیبان دونوں زاکر کے قدموں میں بیٹھے ہوئے وہ قصہ وہ واقعہ وہ کہانی سن رہے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہمیں سماجی طور پر انسانی طور پر ان کے دکھ درد کی بات کو سننے میں کوئی حرج نہیں مگر جہاں مذہبی طور پر بات آتی ہے مذہبی قائدین کی بات آتی ہے وہ ہمیں اپنا لوجیک اور اپنا نکتہ نظر تو سمجھائیں کہ یہ دن بدین ایسا کیوں کر رہے ہیں ایسا کون سا ایجنڈا ہے جس پر کام ہو رہا ہے آپ بار بار ویڈیو میں ہم یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح زاکر نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دونوں پاسٹر سہیبان بینہ کچھ بولے ری ایکٹ کیے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے کیا زاکر صاحب کا جو درجہ ہے وہ ان پاسٹر سہیبان سے کچھ کم ہے مجھے لگتا ہے کوئی خاص وجہ ہے کوئی خاص بات ہے جو پاسٹر سہیبان خاموشی سے نیچے بیٹھ گئے کوئی دباؤ ہے یا انہیں شاک ہے یا پھر کوئی بیرونی خطرہ ہے جس کی وجہ سے جس ایجنڈے پر مل کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے آخر اس کے کیا مقاصد ہیں ہمارا کام ویڈیو کے ذریعے سے اپ ڈیٹ کرنا ہے عوام کو عوام خاموش کیوں ہے عوام کے کمنٹ باکس میں ہمیں جو کچھ محصول ہو رہا ہے وہ یہ پاسٹر سہیبان بھی دیکھنا پسند کریں گے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی